ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی ریلوے ملازمین کی بہتری کے لیے کوشہ ہیں ریلوے کے کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کی پولیسی بنائیں گے ریلوے کے پینشنرز کو باقائدگی سے ادائیگی کے لیے اقتماد کر رہے ہیں وزارت کی طرف سے وزارت پلاننگ کی طرف سے اور یہ کراچی کیسی آر تین مراحل میں بحال کیا جائے گا اور کراچی کیسی آر کے لیے یہ کیریچ فیکٹری کے لوگوں کا کراچی کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے کہ انہوں نے اتنی شاندار طریقے سے کیریچ کی ویگنز بنائی ہیں جو کوچز بنائی ہیں جو ایک مسالی حیثیت رکھتی ہیں باقی میں چودہ سال بعد آیا ہوں دوبارہ میری زندگی کا معافی چاہتا ہوں میں نے کسی کا منور شاہ صاحب کا نام نہیں لیا کاسم شاہ صاحب کا شاہد صاحب کا اپنے ناصر یوسف کا اور جتنے آفیسر بیٹھے ہیں ریلوے پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے اگر یہ چاہیں تو پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے لیکن مزدور کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے پچھلی دفعہ میں نے ایک گریڈ اضافہ دیا تھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک گریڈ دے کر جاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور تمام ٹی این اے ملازم جان سے ہے وہ شروع کر دیں گے کیونکہ پیسے چین نے دینے ہے ہم نے نہیں دینے جو ہمیں اجازت لینی پڑے یہ ان کی پیمنٹس ساری سیلری کیونکہ ہمیں لوگ کہتے ہیں تنخواہیں کون دے گا تنخواہیں وہ دیں گے جن سے موعدہ سائن ہوا ہے جن کو ہم نے سکس پوائنٹ ایک بلین یوئیس ڈالر دینے ہیں وہ ہمارے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی تنخواہیں دیں گے نوے فیصد ہمارے ہیں دس فیصد ان کے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں اللہ آپ کو عزت دے آپ نے مزدوروں نے ہمیشہ محنت کی ہے محنت سے اپنا نام بنایا ہے اور کیرچ فیکٹری کے تمام افسروں کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس طرح نہیں کھڑے ہو کے تعلیم ہی نہیں چاہیے میں تین ہزار روپے کیرچ فیکٹری کے ہر پانچ میں نے دینے تھے پیسے نہیں ہے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں دو قسطوں میں دے دیں ایک میں تین ہزار دے دیں ایک میں دو ہزار روپے دیں ٹھیک ہے یہ ہے یارہ کو اٹھارہ تاریخ لے گئے ہیں اور جو لاہور میں انہوں نے جلسی کی ہے جو ریگل چونگ کے بجائے سروس روڈ پر آ کر ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور اگر دینی قوتوں کو لوگ اس ملک میں ازمائیں گے تو ہم سے زیادہ ختم نبوت کا کوئی کوئی عاشق نہیں ہے اس پاکستان میں ایک بھی سیاستدان اپنا نام ٹی وی پہ پیش کرے جس نے ختم نبوت کے لیے شیخ رشید سے زیادہ جان زیادہ جیل کاٹی ہو عطا اللہ شاہ بخاری ہو تاج پوری ہو شورش کا شمینی ہو مولانا غلام اللہ خان ہو سب لوگوں کے ساتھ شیخ رشید نے جیل کاٹی اور ختم نبوت پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا شیخ رشید جس کابینہ میں ہو اور اس پر ختم نبوت کے خلاف آپ نے ووڈ دیئے مولانا فضل الرحمن صاحب آپ نے نواز شریف کے دور میں ووڈ دیئے ختم نبوت کے خلاف قومی سمبلی میں سینٹ میں آپ ٹھیک ہو گئے اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب سے کہ میمو گیٹ کس نے کیا تھا کون گیا تھا کالا کوٹ پہن کر کون گیا تھا حسین اکانی کے خلاف نواز شریف صاحب آپ نے پیٹر گیلبرت کے جالی دسخت حسین اکانی سے کرا کے بے نظیر شہید کی کردار کشی کی اور میں آج پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں یہ تینوں پارٹیاں تین سال بعد ہونے والے یا دھائی سال بعد ہونے الیکشن میں ایک دوسرے کی حریف ہیں یہ کچھ نہیں بگار سکتے انشاءاللہ تعالی عمران خان کا دنیا میری بات سن لے ہمارے دور میں جو بھی حالات ہوئے عمران خان ایک آنس آدمی ہے انشاءاللہ تعالی وہ اپنے پانچ سال پورے کرے گا اور دنیا دیکھے گی کہ وہ پانچ سال پورے کرے گا اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں سارے اخبار میں ٹی وی پہ شور پڑا ہوا ہے کہ جی ہو شین یہ سمجھتے ہیں میں نے شباز شریف کو شین کا ٹھہر جاؤ انتلاعر کو ذرا تھنڈی کھاؤ شین نکلے گی ضرور نکلے گی میں نے تو اکتیس دسمبر جنوری فروری کی ڈیٹ دی ہوئی ہے بیس فروری سے پہلے پہلے کیونکہ ان کا سارا ٹارگٹ مارچ کے الیکشن سے پہلے پہلے ادھڑ بھونگ مچانا ہے ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے پہلے ان کا ٹارگٹ تھا کہ فیٹ اف میں حیرت ہے مجھے کوئی مزدور بھی نہیں اٹھا آپ سارے سیاست میں افسروں کو تو میں نے زبردستی اٹھایا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ فیٹ اف سے پہلے پہلے نیاب کا قانون ختم ہو جائے اور لوگو یہ مت سمجھنا میں اقتدار کا بھوکا ہوں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں میں ارلہ اور اس کے رسول کی انایت کا بھوکا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں وزارت کی بھوک میں اور میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنا لوٹا کہ عمران خان کو مہنگائی سے گزرنا پڑا نون اور شین بن کے رہے گی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ نون سے شین نہ نکلے اور جو ڈیٹ میں نے دی ہے اس میں بہت سارا ٹائم ہے میں نے اکتیس دسمبر سے بیس فروری تک کی ڈیٹ دی ہے ضرور نکلے گی میں نے دس سوال کیے فیصلہ بات میں اس کے تیرہ ہزار اسی تیرہ کروڑ اسی لاکھ ویورشپ تھی لاہور کی دس کروڑ تھی اور میرے بھائیوں یہ ہی نہیں ہوا کراچی کی گیارہ بارہ کروڑ تھی میں کوئٹہ بھی جا رہا ہوں ملتان بھی بھاولپر بھی پشاور بھی ہر جگہ لوگوں کو سچ بتاؤں گا میں نے دس سوال کیے انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے بیس سوال کیے میں گھڑی کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں دس منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی عادت ہے مجھے میں نے بیس سوال کیے انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے تیس سوال کیے لاہور میں انہوں نے جواب نہیں دیا آج صرف مزدوروں کے سامنے صرف تین سوال کرتا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے کیا نواز شریف صاحب آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی اس وقت وہ سچ تھا اس وقت وہ سارے غدار اور ملک دشمن تھے اور سپریم کورٹ میں آج بھی یہ درخواست موجود ہے نمبر دو میرا سوال یہ ہے آپ نے کھٹمنڈو نیپال میں جو نرندر مودی سے ملاقات کی ایک ملاقات جمالی صاحب نے بھی امریکن سے کی تھی اور فارغ ہو گئے جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نرندر مودی سے کی کیا اس کا حال احوال جو ایک گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی فارن آفس کو بتایا کسی پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو بتایا اور اب یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں پاکستان کے ادارے عظیم ادارے نواز شریف صاحب آپ کی بھول ہو چکی ہے آپ کو غلط لوگ بتا رہے ہیں یہ منظم ہیں آرگنائز ہیں ڈسپلن ہیں اور ڈلیوری ہیں ان کی یہ آپ کی طرح نہیں کہ ایک سال تک آپ کا فون وہاں بند رہا اور دس مہینے تک مریم صاحبہ کے سگنل نہیں چلتے رہے یہ پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے جو ٹڈڈی دل میں جاتی ہے جو سلاب میں جاتی ہے جو کرونا میں آتی ہے جو کوئی پاکستان پہ مسیبت ڈھلے یہ ہی نہیں بلکہ ہر روز بلوچستان میں ایک دو ہمارے عظیم جوان جانے دیتے ہیں اس پاکستان کی سلامتی کی خاطر فخر ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے اس ملک میں جو پاک فوج کا دشمن ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے اور لاسٹ کوئسچن میں یہی کرنا چاہتا ہوں مریم صاحبہ کو میں نے کہا انہوں نے پھر میرے ساتھ کوئی سوال و جواب نہیں کیے میں بھی خموش ہوں میں نے ان سے وعدہ کہا تھا کہ وہ خاتون ہیں خاتون کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ایک عورت ذات کا ہم احترام نہ کریں بے شک آپ سے کتنا اتفاق اختلاف کیوں نہ ہو ورنہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ ایک سال کیوں بند رکھا اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں فون بوائیا کیے وہ کس کی اجازت سے آپ لاہور نیپ میں فون استعمال کر رہے تھے آپ لاہور نیپ کے آفس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دس مہینے اس لیے فون نہیں کیا ٹویٹ نہیں کیا کہ آپ کا خیال تھا کہ شایر آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے اور ایک بات میں بلکل فریش قوم کو بتانا چاہتا ہوں عمران خان جس کا نام ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا ان کو این آروں کسی قیمت پر نہیں دے گا کسی قیمت پر نہیں دے گا یہ اس کا فیصلہ ہے کہ چوروں ڈاکووں لٹیروں بیمانوں کرپ ڈسانس سلگش اور وہ لوگ جنہوں نے اس خزانے سے لوٹ کر غیر ملکی خزانے بھرے ہیں وہ اسمبلی توڑ دے گا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستان میں پانچ سال پورے کرے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد عمران خان زندہ باد موسیقی